ایک تفہہ جب حق نظر آ جائے نا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنانے کی بھی توفیق دے پھر اس کا اعلان کرنے کی بھی توفیق دے لیکن آئیے اس دعا کو پڑھتے ہیں یہ حق کو پا کر اپنانے اور پھر اس کو ظاہر کرنے کی دعا ہے یہ تفسیر ابن کسیر میں بھی آپ کو ملے گی اللہم ارین الحق کا حقا ورزکنا اتباعہ وارین الباطل باطلوں ووفقنا لیجتنابہ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق اطاف فرما اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق اطاف فرما کیونکہ حق کو جان بہت سارے لوگ لیتے ہیں ابو جہل جانتا تھا کہتا تھا مجھے پتا ہے کہ محمد تیرا دین سچا ہے تو صحیح کہتا ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب میں تیرے دین پر آؤں گا تو مجھے بہت پبندیاں لگانی پڑیں گے اپنے اوپر اور بہت ساری مشکلات اپنے اوپر لگانی پڑیں گی جھیلنی پڑیں گی اور ابھی میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں لہٰذا ابھی میں تجھے نہیں مان سکتا آج ہم اپنی زندگی کے اوپر نظریں ڈال کر دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ریورٹ نہیں ہوگا اور اگر کوئی ہے تو بسم اللہ جی بارے خوشبخت ہے وہ انسان لیکن جو بچپن سے یہی باتیں سنتے سناتے ہوئے دنیا میں آئے اور رہے اور یہ سارا کچھ کرتے رہے گے کیا ان کو نہیں بتا کہ حق کیا